بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو یقتہ ہے اس کا کوئی ہم سرسانی نہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں دیکھنے والوں پر اپنا خاص کرم فرمائے اور پوری دنیا میں ہم نواشتی عطاق فرمائے دوستو ہمارا ٹوپک ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 یہ جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1884 زمین کے حصول کا قانون زمین کے حصول کا قانون زمین کے حصول کا قانون اٹھارہ سو چرانوے میں وجود میں آیا اس کا اطلاق پورے پاکستان میں ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد حکومت یا کسی بھی کمپنی کے لیے زمین کا حصول ہے جس میں عام لوگوں کا فائدہ ہو یعنی کہ پبلک بینیفٹ کے لیے زمین کے حصول کے ساتھ اس قانون میں لوگوں کے نقصان کی تلافی بھی کی گئی یعنی کہ کمپنسیشن دی جائے گی جن سے وہ زمین دی جائے گی اور اس کا بقاعدہ طریقہ کارمزہ کیا گیا ہے اس قانون میں دو قسم کے فائدے پائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر حکومت مفاد عامہ کے لیے کوئی بھی منصوبہ شروع کرنے کے لیے زمین اسے چاہیے ہوتی ہے تو یہ قانون اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ زمین کا حصول ممکن بنائے یا پھر اگر کسی کمپنی کو اپنا کوئی منصوبہ چلانے کے لیے زمین درکار ہوتی تو وہ اس قانون کے تحت حاصل کر سکتے ہیں پبلک بینیفٹ کے لیے دیکھیں موڈر بے بنی بہت ساری زمین چاہیے تھی لوگوں کو دینی پڑی اور لوگوں نے دی اور حکومت نے کوئی پیسے ہی بھی دی اور لوگوں کا پیسے کے لیے اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے اس قانون کا دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ اگر حکومت یا کمپنی جس شخص سے زمین حاصل کرتی تو یہ قانون انہیں اس زمین کی مناسب قیمت کی ادائیگی یا نقصان کی تلافی کو کوئی یقینی بناتا ہے ریزلیفل ریٹ دینا ہوتا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس قانون میں زمین کا حصول صرف اور صرف مفاد عاما کے لیے پبلک انڈرس کے لیے کیا جائے گا اس میں کسی بھی شخص کا ذاتی مفاد شامل نہیں ہوگا اس قانون کی دفعہ چار کے تحت جب سبائی کمر یہ سمجھتی ہے کہ اسے مفاد عاما میں کسی علاقے میں زمین کے حصول کی ضرورت ہے یا ضرورت پڑ سکتی ہے تو سبائی اکمت اس سلسلے میں سرکاری گزر میں نوٹیفکیشن جاری کرے گی اور اس علاقے کا کلیکٹر جو ہے نوٹیفکیشن کے متن کو اشاعت کے ذریعے علاقے کی نمائی جگہوں پر جسپہ کرے گا اس کے دریجے میں کوئی بھی مجاز افسر سبائی اکمت خصوصی یا عمومی باختیار جو ہے وہ یہ فرائز انجام دے گا اس علاقے میں داخل ہو کر سروے کرے یا زمین کی بمائش کرے گا زمین کو کھو دے گا اس میں سراخ کرے گا اس زمین کی بانڈری حد بندی کا تائین کرے گا جس کا حصول مفاد امہ کیلئے کیا جا رہا ہو نشانات اور زمین میں کھدائی کے ذریعے حد بندی اور طبازن جو ہے اس کا یقین کرے گا حد بندی کے مقصد کے لیے اگر سروے مکمل نہ ہو تو کھڑی فصل اور جنگل کو کارٹ ڈالے اور جنگلے وغیرہ کو ہٹا دے تاہم کوئی بھی شخص کسی امارت چاردواری رہیش یا مکان سے ملے کا باغ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ مالک کی اجازت نہ ہوگی ورنہ ٹریس پاس ہو جائے گا اور مالک اپنے اس اقدام سے ادائی کے لیے سات روز پہلے تحریری نوٹس نہ پہج دے اس حوالے سے اگر کوئی اعتراضات ہیں تو ان کی شنوائی کا بھی طریقہ کار رکھا گیا ہے اس قانون کی دفعہ پانچ ایک اطاعت اگر کسی شخص کو سبائی حکومت کی جانب سے مفاد عامہ کے لیے درکار زمین پر اعتراض ہے تو وہ شخص اپنا اعتراض نوٹسکیشن جاری ہونے کے تیس دن کے اندر اندر داخل کر سکتا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہے کسی قسم کا بھی اعتراض کلیکٹر کو تحریری صورت میں دیا جائے گا کلیکٹر اعتراض داخل کرنے والے شخص کو شنوائی کا ایک موقع دے گا تاکہ وہ اپنا موقع بزاتے خود یا اپنے کسی نمائندے یا وقیل کے ذریعے بیان کر سکے کلیکٹر تمام اعتراض سننے اور اگر فروض ہو تو مناسب تفتیش کرنے کے بعد تمام ریکارڈ اور اپنی سفارشات سبائی حکومت کو پیش کرے گا اور اعتراضات پر سبائی حکومت کا فیصلہ فائنل ہوگا مفاد عامہ کے لیے زمین کے حصول کا بازابطہ علام اس قانون کی دفعہ چھے جو ہے کہ تحت اگر سبائی حکومت کلیکٹر کے اعتراضات پر رپورٹ اور سفارش کا جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہو کے مفاد عامہ یا کمپنی کے لیے زمین درکار ہے تو اس مقصد کے لیے سیکریٹری کے دسکر سے اس حکومت کے لیے ایک علامیہ جاری کیا جائے گا کہ یہ علامیہ سکاری گزر میں چھاپا جائے گا جس میں ظلہ یا اس علاقے کا نام زمین کی حصول کا مقصد زمین کا حدود دربہ اور جو منصوبہ تیار کیا گیا ہے اور وہ جگہ جہاں پر یہ منصوبہ دیکھا جا سکتا ہے جس میں زمین کا حصول مطلوب ہے درج ہوں گے یہ علامیہ اس عمل کا حتمی ثبت ہوگا کہ زمین کا حصول مفاد عامہ کے لیے کیا گیا ہے یہ علامیہ جاری کرنے کے بعد حکومت وہ زمین آگے دیئے گے طریقہ کار کے مطابق حاصل کر سکتی ہے وہ آگے دیا گیا طریقہ کار کیا ہے جناب پیسے ان کو دے گی علامیہ کے بعد کلیکٹر کا زمین کے حصول حکم نامہ یہ ہے جی وہ اگلہ طریقہ کار جس کا میں نے ابھی ذکر کیا دفعہ سات کے تحت یہ بات علامیہ کے ذریعے تیہ ہو جائے گی کہ زمین کا حصول مفاد عامہ یا کمپنی کے لیے ہے تو سبائی کمت یا سبائی کمت کی طرف سے مجاز افسر کلیکٹر کو ہدایے دے گا کہ وہ زمین کے حصول کا حکم نامہ جاری کرے زمین کی حد بندی پمائش اور منصوبہ بندی کے حوالے سے دفعہ آٹھ کے تیہر کلیکٹر کی طرف سے زمین کے حصول کا حکم نامہ جاری ہونے کے بعد کلیکٹر زمین کی حد بندی کرائے گا اگر اس کی حد بندی پہلے سے نہ ہو چکی ہو اس کے ساتھ ساتھ کلیکٹر زمین کی پمائش بھی کرائے گا اگر پہلے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گی تو منصوبہ بندی بھی کرے گا ملکیت میں لینے کا اختیار دفعہ سولہ کے تیہر کلیکٹر کو باختیار کیا گیا ہے کہ وہ تمام زمین کے جو مالکان ہیں جو وہاں پر شریک ہیں شرکا ہیں کو زمین کی قیمر یا ان کا اشتراک ادا کرے یا زمین کے بدلے زمین دے بدل میں کہیں اور زمین کی ملکیت اپنے قبضہ میں دے اور یہ ملکیت اور قبضہ مکمل طور پر حکمت کا ہوگا دیکھیں دوستو حکمت کو یا کسی کامپلی کو بڑے پروجیکٹس بنانے پڑتے جس میں زمینوں کی زود پڑ جاتی ہے ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے پسند ڈیم ہے موٹر بے بہت بڑی بنی ہیں اب لاہور سے لے کے کراچی تک موٹر بے کا پروجیکٹ چاری ہے کافی سا بن بھی گیا ہے سبکودہ کے راستے میں ہم نے دیکھا کہ موٹر بے بننی شروع ہوئی تھی لاہور سے اسلاحباد والی پھر کشاور والی تو جو زمینیں اس میں آتی ہیں ان کو اس لینڈ ایکوزیشن ایڈ کے تحت حکمت اپنے قبضے میں لیتی ہیں کامپنی کو لے کر دیتی ہے جس کو وہ چاہیے ہوتی ہے اور اس کے میں بڑا فیرلی جو ریزنبل پرائس ہوتی ہے وہ مالکان کو دی جاتی ہے اگر کوئی ان کے طرح ذات ہے وہ ایک مجاز افسر سلتا ہے اس کا پورا جناب ریکارڈ رکھا جاتا ہے پھر اسے اوفیشل گزٹ میں نوٹیفائی کیا جاتا ہے پیسے دینے کے بعد پھر زمین جو ہم سے ایک وائر کر لی جاتی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کہا ستا جی ہم نے زمین نہیں دینے جو اس کے نقشے میں آگئی ہے وہ حکومت کو دینی ہی پڑے گی کیونکہ اس میں پبلک انٹرسٹ ڈامینٹ کرتے ہیں اس لئے یہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ایٹین نائنٹی فور تنایا گیا ہے مجازہ دیجئے اللہ حافظ